مہنگائی اور معیشت کے بھمر میں ہچکولے کھاتی ہوئی حکومت کی کشتی کو سعودی عرب نے تیسری بار سہارا دے دیا حواتین و حضار تہم اس کو اس حکومت کی خوشقسمتی کہیں عمران خان کی کراؤن پرنس محمد بن سلمان سے دوستی کہیں یا جو بھی آپ اس کو سمجھے لیکن دوسری جانب تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ ہمیشہ ہی سعودی عرب نے پاکستان کا ساتھ دیا ہے یہ تیسری بار ہے کہ جب سعودی عرب نے پاکستان کو ایک بار پھر سے جو ہے وہ اپنا ہاتھ تھمایا ہے اور ایک نئے پیکج کا اعلان کر دیا ہے گزشتہ روز عمران خان پاکستان واپس آئے تین دن کا ان کا سعودی عرب کا دورہ اور آپ نے کہ میرے وی لاغ اس سے پہلے دیکھے ہیں تو میں نے یہ پہلے ہی پرڈکشن کر دی تھی کہ اس حکومت کو ایک اور جو ہے وہ لائف لائن ملے گی خاص کر کے معیشت اور مہگائی کے حوالے سے یا پھر جو ہے وہ ان کی گورننس کے حوالے سے اور ان کو موقع ملے گا جو ہے وہ ایک اور آگے بڑھنے کا اور وہ موقع جو ہے وہ ملا چاہتا ہے اب آپ کو بتاتے چلیں کہ اس کے جو ہے وہ مندرجات کیا ہے اور سب سے امپورٹنڈ یہ ہے جب میں خوش قسمتی کی بات کر رہا ہوں یا میں اس حکومت کی کہہ رہا ہوں تو یہ تیسری دفعہ ہے تو یہ شاید پاکستان کی تعریف کے اندر جو ہے وہ نہیں ہے حکومت نے اپنا تیسرا سال ختم کر کے چوتھے سال کے اندر ہے لیکن اس دوران جو ہے وہ تین دفعہ ایسا ہو چکا ہے کہ سعودی عربیہ نے پاکستان کی اس طرح کی بھرپور حمایت کی ہے اس حوالے سے جو میں آپ کو اگر سٹیٹسٹکس بتاؤں تو دو ہزار اٹھارہ کے آوائل کے اندر جو ہے وہ جسی جو حکومت شروع ہوئی تو سعودی عرب کی جانب سے جو ہے وہ موقع ادائیگیوں پر تقریبا نو عرب ڈالر مالیت کا جو ہے وہ تیل دینے کا معایدہ کیا گیا اور اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بہت بھرپور جو ہے وہ یاد ہوگا کہ یہ جو ہے وہ تقریبا نو مہینے تک یہ سب کو جو ہے وہ چلتا رہا اور نو مہینے تک تقریبا ستائیس کروڑ ڈالر کا جو ہے وہ ہر مہینے جو ہے وہ پاکستان کو موقع ادائیگوں کے اوپر تیل ملتا رہا اچھا جب یہ دو ہزار اٹھارہ کا ہوا پایدہ تو اس میں نو عرب ڈالر کا جو ہے وہ تیل تھا اور تین عرب ڈالر جو ہے وہ اس کے علاوہ تھے اور یہ جو ہے وہ پیسے ویسے جو ہے وہ دیئے کہ فراہم کیے گئے ذرہ مبادلہ کے زخائر کو جو ہے وہ بڑھانے کے لیے ذرہ مبادلہ کے زخائر کو بڑھانے کا کیا فائدہ ہوتا ہے یہ بھی آپ کو بتاؤں گا لیکن یہ وہ پہلا موقع تھا اس سے پہلے جو ہے وہ اسی سال کے اندر تقریبا جون کے اندر حماد عزت صاحب نے اعلان کیا کہ تقریبا دیڑ ڈالر جو ہے وہ دیڑ ڈالر جو ہے عرب ڈالر جو ہے اس کا فیول جو ہے موقع ادائیگیوں کے اوپر ہمیں دیا جائے گا اور آپ کو اس سے پہلے یہ بھی بتا دوں کہ نو مہینے جو ہے وہ ستائیس کروڑ ڈالر کا پیٹرل پاکستان کو موقع ادائیگوں پر دینے کے بعد اچانک جو ہے وہ پاکستان اور سعودی کے تعلقات میں جو ہے وہ سرد موری آئی اس کی وجوہات جو ہے وہ آپ بہت بہتر جانتے ہیں کہ پاکستان کا جو ہے وہ سعودی گروپ سے جو ہے وہ ساتھ ساتھ میں ان دوسری جگہوں کے اوپر بھی جو ہے وہ آہ زیادہ انٹرسٹ رکھنا آہ جو کہ پاکستان کے لیے جو ہے وہ مشکلات کا جو ہے وجوہات بنی ہے اور اس کی بہت ساری جو ہے وہ پیچھے ڈیٹیل ہے ہم کسی دوسرے وی لاغ کے اندر اس کی اوپر بات کریں گے لیکن بارحل نو مہینے کے بعد جو ہے وہ اس آہ یہ جو ادائیگی ہے یا تیل کا پاکستان کو ملنا جو ہے تاتل کا شکار ہو گیا اس کے بعد دوبارہ سے جو ہے وہ اس کے ریزیوم ہونے کے لیے ہے وہ جون میں جس طرح سے میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ اسی سال جون میں حماد عزت صاحب نے کے اعلان کیا کہ ڈیڑھ عرب ڈالر کا پاکستان کو جو ہے پاکستان کو وائل ملے گا تیل ملے گا مواخر ادائیگیوں کے اوپر تو اس کے بعد یہ تیسرا اعلان جو ہے وہ اب ہوا چاہتا ہے اور تیسرے اعلان کے حوالے سے جو ہے وہ ہم آپ کو بتاتے چلے کہ اپسے کچھ دیر پہلے کچھ گھنٹوں پہلے حماد عزت صاحب نے اپنے ٹویٹ میں بھی یہ بتایا ہے اور سٹیٹ بینک آف پاکستان کو جو ہے وہ تین ارب ڈالر دیے جائیں گے اسی طرح سے اپنے اپنا خزانہ جو ہے وہ بھرنے کے لیے تاکہ ڈالر کی یہ جو اڑان ہے جو پچھلے چار مہینوں میں تقریباً بیس روپے ڈالر جو ہے وہ اوپر جا چکا ہے پاکستانی روپے کے تناسب سے اس کو روکا جا سکے اور دوسری جانے پاکستان کی معیشت کو بھی جو ہے وہ سہارا دیا جا سکے اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ پاکستان میں یہ جو بہت تیزی سے آگے مہنگائی جا رہی ہے وہ کمی آئے گی پاکستان کے ذرے مبادلہ بڑھیں گے اور اس طرح سے پاکستان کو یہ ایک آسانی فراہم ہوگی پاکستان کے لیے لیکن لیریز ان جنرمن ہم آپ کو جس طرح سے پہلے بھی بتا رہے تھے کہ یہ مواخر ادائیگوں کے اوپر پاکستان کو تیل دینا یہ کوئی پہلی بات نہیں ہے ہمیشہ ہی سعودی عربیہ نے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کیا تھا انیس سو اٹھانوے میں آپ کو یاد ہوگا جب پاکستان کا تیل جو ہے وہ ادھار دیا گیا تین ارب ڈالر سالانہ کے دوبارے اس وقت جو ہے وہ سالانہ آپ کو ایک اشاریہ پانچ ارب ڈالر کا جو ہے وہ دیے جا لیکن جب ایٹمی دھماکہ کیا تو اس وقت تین ارب ڈالر جو ہے وہ دیے جا رہے تھے اسی طرح سے دوہزار چودہ میں جب غیر ملکی ادائیوں کے توازن کو برگرار رکھنا تھا تو پاکستان کو ذرے مبادلہ کی ضرورت تھی تو اس حوالے سے سعودی ارب نے ڈیر اڈالر نکت جو ہے وہ پاکستان کو دیا تھا تو اس وقت بھی پاکستان کا ساتھ دیا تھا نواز شیف صاحب اپنی حکومت میں اس وقت تھے تو اس طرح سے سعودی ارب نے ہمیشہ پاکستان کا جو ہے وہ ساتھ دیا ہے لیکن میں جس طرح سے پچھلے تین ساڑھے تین سال کو دیکھ رہا ہوں تو یہ تیسرا موقع ہے کہ پاکستان کو سعودی ارب ہلپ کر رہا ہے اور اس کی وجوہات جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہو سے تھی امان خان صاحب کے اس دورے کے اندر جب ہم نے پچھتے وی لاغ میں بتایا تھا کہ جب یہ بقاعدہ طور کے اوپر اناؤنس کیا گیا کہ محمد بل سنوان صاحب کی دعوت کے اوپر جو ہے اماران خان صاحب کو بلائے گا تو جب بھی کوئی دعوت دیتی ہے ایسے اس طرح کے یوجلی محول کے اندر تو اس دعوت کے پیچھے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ آپ کو ضرور ملتا ہے اور سعودی ارب کی تاریخ پی جو ہے وہ کچھ اسی طرح سے آہ رہی ہے آہ بہرحال اسی طرح سے جو ہے وہ انہوں نے جو ہم باتے کر رہے تھے وہ پوری ہوئی اور پاکستان کو جو ہے وہ یہ ایک نیا معاہدہ جو ہے وہ ہو گیا ہے یقیناً یہ پاکستان کے لیے جو ہے وہ ایک تھنڈی ہوا کا جھوکا ہے لیکن بہرحال بہت سارے سوالات جو ہے وہ اسی طرح سے جڑے رہیں گے آہ ہم چاہے جتنی مرضی کوشش کریں اس طرح کی جتنی مرضی جو ہے وہ ہمیں امداد ہمیں گرزہ جاد ہمیں جو ہے وہ پاکستان کی معیشت کو صدھارنے بڑھانے کے لیے بہتر کرنے کے لیے جو ہے وہ بہت ساری چیزیں اپنے دوستوں کی جانب سے مل جائے لیکن الٹی میٹلی آہ پاکستان کو اپنے پیروں کے اوپر خود کھڑے ہونے آہ کی طرف جو ہے وہ جانا ہی ہوگا حکومت چاہے جتنی مرضی کوشش کر رہے اس مہگائی کے بھمر سے نکلنے کے لیے ایک ایسا ذرعی ملک جو یہ کہتا ہے کہ ہماری ستر فیصد جو ہے وہ آہ زرعی آہ زرعات کے ساتھ ہماری آبادی وہ بستا ہے اگر وہ ملک جو ہے وہ اپنی زرعی ضروریات یا اگر اپنی خوراک کی ضروریات اپنی بھی نہیں وہ بہتر طور کے اوپر پورا کر سکتا ہوا تو سوال یہ نشان تو بنتا ہے اگر ایسے ملک کے اندر جو ہے وہ آٹے اور چینی کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگے اور حکومت کے کٹرول میں نہ ہو تو سوال تو بنتا ہے تو ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ بہت ہی بہتر طریقے سے دیکھنا ہوگا حکومت کو اس وقت جب بہت سارے معاملات سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی جو ہے وہ بہت سارے معاملات اب آہ کل کے ڈی جی آئی ایس آئی کے نوٹس کے بعد جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ کسی آہ شیپ کی طرف یا کسی رخ جو ہے وہ آگے بڑھنے جا رہے ہیں ایسے موقع کہ اوپر حکومت کو اپنی پالیسیز کو بھی جو ہے وہ ری وزٹ کرنا ہوگا دیکھنا ہوگا کہ کہاں پیچھو ہے وہ پوسر پرولم ہے سب سے بڑی بات جو ہے وہ گوڈ گورننس ہے یعنی جب کسی کو یہ لائسنس مل جائے کہ وہ اس کو پوچھنے والا نہیں ہے تو پھر وہ کچھ بھی کر سکتا ہے یعنی جب دکان پہ آج جاتے ہوئے آپ کو ایک چیز کی قیمت اور لگے اور اس کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو اور کل کو جو ہے یا ہفتے بعد جب آپ جانے لگے تو کچھ اور قیمت ہو تو یقیناً سوالیاں نشان جو ہے وہ کھڑا ہوتا ہے کہ ان کو آخر کون مونیٹر کرتا ہے آہ بیوروکریسی سے لے کے نچلی جگہوں کے اوپر جو ہے وہ حکومتی نمائندوں کا کردار اس کے اندر کیا ہے ان ساری چیزوں کے ساتھ ہی جو ہے وہ پاکستان کی معیشت سنبھل پائے گی نہیں تو پاکستان کے لیے جو ہے وہ مشکل وقت دروازے کے اوپر دستک دیتا رہے گا خواتینوں ذات ایک بار پھر سے پاکستان اور سعودی عرب کی ایک دوستی جو ہے وہ اس نے ایک اور ثبوت دیا ہے اور ایک بار پھر سے جو ہے وہ پاکستانیوں کے لیے یہ ملکوں ہی نہیں بلکہ ان کے جب ملکوں کی کوئی مدد ہوتی تو ظاہری بات ہے ان کے لوگوں کی جو ہے وہ مدد ہوتی ہے لوگوں کو جو ہے وہ اس سے آسانیاں ملتی ہیں اور یہ آسانیاں ہمیں کس طرح سے آپ ڈیلیور کرنی ہیں یہ میرے اوپر اور آپ سب لوگوں کے اوپر اور یہ خصوصا جو ہے وہ حکومت حکومتی نمائندوں کی ارگنیزیشن مشینری سٹیٹ کی ان سب کے اوپر جو ہے وہ ایک سوالیا نشان ہے اور اس کو ہم دیکھتے رہیں گے آپ تک اپنی باتیں پہنچاتے رہے گے تو ایک بار پھر سے ہم آپ کو بتاتے چلے کہ اس حکومت کو سعودی عرب کی جانب سے تیسری دفعہ جو ہے وہ امدادی پیکج ملا ہے تین عرب ڈالر سعودی عرب پاکستان کے سٹیٹ بینک میں رکھوائے گا جس کی وجہ سے پاکستان کے ذرے مبادلہ کے زخائر جو ہے وہ بڑھ جائیں گے دولر پاکستان میں زیادہ ہو جائیں گے تو جب دولر زیادہ ہوں گے تو یقیناً دولر کی جو قیمت ہے پاکستان کے روپے کے حوالے سے وہ بھی نیچے آ جائے گی اور یہ جو گجرستہ تقریباً چار مہینوں کے اندر بیس روپے ڈالر اوپر چلا گیا ہے یہ دولر کا ریٹ جو ہے وہ نیچے آ جائے گا جیسے ہی یہ پیسے پاکستان کے سٹیٹ بینک میں آئیں گے اور دوسری جانب جو ہے پاکستان کو پیٹرل کا کرایسز ہے دنیا بھر میں کرایسز ہے اس حوالے سے بھی جو ڈیرڈ عرب دولر کا مؤخرت آئی گئیوں کے اوپر پاکستان کو پیٹرل ملے گا یہ بھی پاکستان کی معیشت کے لیے جو ہے وہ ایک سہارا ہوگا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ انرجی کے حوالے سے پاکستان اس وقت وہ ملک ہوگا ہے جو پیٹرل اور اس کے علاوہ انیل جی کے حوالے سے تقریباً چودہ سے پندرہ عرب دولر جو ہے وہ خرچ کرتا ہے تو یقیناً یہ ایک ہوشربہ آماؤنٹ ہے جس کے لیے جو ہے وہ پاکستان کو کچھ نہ کچھ ضرور کرنا ہے سو لیڈیزن جانرمنٹ تینکیو سو مچ پور ووچنگ اس ہمارے ساتھ چھوڑے لیے